بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ ایٹی ایم ہو گیا ماشاءاللہ یہ انار کا درخت ہے اوپر انار پڑا ہوگا ہے لیکن یہ جنگلی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الحمدللہ ابھی ہم بری میں ہیں تھند ہے جب آئے تھے تب لگی تھی تو ابھی بھی تھند ہے کیونکہ یہاں میں بادل چھائے ہوئے ہیں اوپر ایسے ہی ہے جیسے کبھی بھی بارش آسک کی ہے اور موسم کھنڈا کھنڈا ہے آگے دھوپ ہو تو شاید اتنی کھنڈ نہ ہے ابھی ناشتہ کریں گے پھر آگے پڑیں گے زفرہ پاتھ کے میں لازفرین بتایا تھا وہاں تک جانا تھا آگے جانا تھا لیکن ہم نے سوچے تھا وہاں تک جائیں گے لیکن رات یہاں پہ ہو گئی تھی تو پھر ہم اس سے آگے مباری سے آگے نہیں گئے ابھی صبح کے ہوئے ہوئے ہاں سوا نو ہو رہے ہیں سوا نو اب پیچھے سے اچانک سے ٹرک کھڑا تھا چل پڑا ہے شور کرنے لگا اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یہاں بے حاجی میاں جی دال چاول چائے روٹی پتہ نہیں اوریجنل ہے یہاں کیا ہے اور یہاں بے حاجی بسم اللہ ریسٹرائنٹ یہاں سے ہم ناشتہ کریں گے مزیدار سا ناشتہ کرنے کے بعد اب باریا ہے کرشی کے نشاندہ کیونکہ میرا گلہ غراب ہے یہ سپونسر کی ہے کرشانسی ہے نہیں سپونسر کرشی کے علاوہ بھی ہے ہی نہیں سپونسر کیا گلنس ہے ابھی چائے میں میں نے ڈال دی ہے مدرو ڈال دیا ہے دشاندہ اب مکرم بھائی کی چائے کے ساتھ پھائیں مرضی ہے میں سے جانے کی تیار ہوں میں تو تیار ہوں بھائی لوگ ابھی بھی پیٹھے ہوئے ہیں دشاندہ پھینیاں بہت بات ہے نہیں ہی زہنم بھائی کا امنا سمجھ پہل کریا مکرم بھائی جو ہیں سکرولنگ کر رہے رہے تھے ابھی بھی سکرولنگ کر رہے ہیں ابھی بھی سکرولنگ ہی کر رہے ہیں ہاں جی یہاں باب عرآزم کا سمانہ لبریز لبریز صحیح ہے نا بندہ ہے بندہ ہے بندہ ہے یہ کرکٹ کی بات ہے میں کرکٹ ہوں موسیقی صدرہ موسیقی 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 پھر سلو ایدھے تیز ہو ایدھے میں آج جلدی پہنچ کے سلو ہوں اچھا ان سن لوگ گڑی پھر کنیکٹ کرنے ساگا سستی نی الحمدللہ جی ہم زفر آباد پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے کل لانا تھا وہاں آج پہنچے ہیں یہ بھائی صاحب ہے ماشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر اوہ ماشاءاللہ نیچے کا ویو زبر دست ہے یہ جی مزفر آباد ابھی ہم بڑھ رہے ہیں بالا کوٹ اور بالا کوٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چیز وہاں کی مشہور ہے وہاں کے چاول اور دہی جو مکرم بھائی کہتا ہے اور چنے ایسے کر کے چاول کی ڈھیری ہو اوپر چنے ہو پھر اوپر دہی ہو تو انشاءاللہ وہ ملیں گے بالا گوٹ میں وہ والا پولا جہاں سے ہم ابھی ابھی آئے ہیں یہاں سے نزدیک لگ رہا ہے لیکن وہاں سے آکے ایسے گھوم 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 کے یہاں سے آئے یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ جی سفر ہمارا شروع ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آگے ہے لینڈ سلائڈنگ لیکن رستہ کچھا پکا انہوں نے بنا دیا ہوا ہے ایسے روڈ نہیں ہیں ہاں یہ ساری ساری کے ساری اوپر سے سلائڈنگ ہوئی ہے مطلب مٹی گرہی ہے سڑک جو ہے وہ ساری ٹوٹ گئی ہے پھر انہوں نے دوبارہ سے اس کو رستے کی شکل تو دے دی ہے ابھی اوپر سے سڑک نہیں بنی ہے یہ بھی ہے اور آگے بھی ہے آگے روڈ آگے پھر ایک آگے بھی سلائڈنگ ہوئی ہے اوہے گھٹا اور مٹی اور مٹی دھول وہ دور سے دکھ رہی تھی ہاں وہ آگے یہ ہی سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے اگر درخت تھے وہ بھی مٹی کے نیچے آگے ہیں گھاس پول سب کچھ مٹی کے نیچے آگیا ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ جو گاڑیاں آتی جاتی ہیں ایک تو ٹرپ والی ہوتی ہیں دوسری بھی جو ہے اور لمبے روٹ والی انہوں نے سامان کی اوپر کوئی نہ کوئی مطلب پولی تھین یا ٹارٹ یا کچھ ایسا چڑھایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہاں پہ بارش شروع ہو جائے اچانک سے بارش آ جائے رستے میں تو موسم یہاں کے بس پہاڑی سلسلے کے ایسے ہی ہوتے ہیں کبھی بھی کہیں سے بھی بارش آ سکتی ہے تو یہ جی پھر ہم آف روڈ پہ آگئے ہیں جہاں اے دیکھ یار آگے نکلنے کی بس کوشش میں ہے دنیا کہ کسی طرح سے آگے نکلا جائے یہ نہیں دیکھتے کہ سڑک چھوٹی ہے یہ دیکھیں یہ ساری سلائڈنگ ہوئی ہوئی اللہ اکبر میں نے تو اوپر ابھی دیکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نیچے میں نہیں دیکھوں گا آپ دیکھ لیں تو دیکھ لیں میں نہیں دیکھتا چکر نہ آ جائیں کہیں ادھر سے ہم اس کو کراس کر سکتے ہیں لیکن ٹرک جو ہے نا وہ بہت سے آنا ہے وہ اوپر اوپر سے جا رہا ہے کیونکہ یہ کچھی مٹی ہے نا اگر وہ تھوڑا نیچے رکھے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نہیں ادھر سے جانے والا میں پیچھے ہی رہوں گا آرام سے آرام سے آگے کراسیگ ہے وہ بندہ رکیا ہوئے اور بھائی لوگ جو ہیں نا وہ دسکنیکٹ ہو گئے ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں چلو چلو بھائی اب جلدی سے ادھر کو میں نکل سکتا ہوں ٹرک پہ لوڑ زیادہ ہوتا ہے نا تو اس لئے وہ مہتاد ہو کے چلتا ہے اوپر اوپر سے چل رہا ہے نیچے والی سائیڈ پہ نہیں جا رہا تو خیر جی یہ لینڈ سلائڈنگ والا ایریا تو ہم نے کراس کری لیا امید ہے آگے سڑک شروع ہو گئی یہ رہی جس سڑک الحمدللہ لیچے جی الحمدللہ بھائی لوگوں کے پاس ہم پہنچی گئے لیکن انٹر کاؤں میرا ڈسکنیکٹڈ ہے کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نہ جی نہ کسی سے میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے تو ابھی یہ راستہ بہت ہی مزے کا راستہ ہے مین روڈ سے کہیں بہتر کوئی گاڑی آ رہی ہے باقی بائک سی جا رہی ہیں اور کافی لمبا لمبا جو ہے نا ایریا وہ سیدھا 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 سڑک مطلب زگ زگ ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے پیچھے دیکھے تھے اور ابھی تو ساتھ میں دریا بھی بہنا شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا یہ کونسا دریا ہے تو ماشاءاللہ ابھی دریا کے کنارے کنارے جائیں گے یہ چیز الحمدللہ بالا کوٹ ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ لیکن ابھی جتنا ٹائم ہے نا ایک بج کے چالیس منٹ اب پھر سے عزماتے ہیں آجا آہ ایک بج کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں تو ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ یہاں سے چائے وغیرہ کھانا شانہ کچھ کھاتے ہیں تھوڑا ریسٹ بھی ہو جائے گا اور پھر ہم چلیں گے ناران کی طرف انشاءاللہ الحمدللہ کھانا شانہ کھا لیا ہے ماما ہوتل سے تو ابھی ایٹی ایم جو ہے اس کے لئے ایٹی ایم جانا پھر پیسوں کے لئے ایٹی ایم جانا پڑے گا وہ رہا ایٹی ایم ایس بھی آنگا ایدر بھی ہے بینک اسلامی کا یہ رائٹ سائیڈ پہ ہے رائٹ سائیڈ پہ کلتے ہیں الائٹ بینک بھی آئیدر اور وہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ ناران کی طرف بدل سائے ہو گئے ہیں ممکن ہے ادر بارش میں مل جائے ابھی ہم سفر کو کانٹینیو کریں گے اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا سفر لمبا ہو جائے گا تو یہ ہی ہے کہ ہم جتنی جلدی سے یہ سفر تیہ کرنے اور منزل کی طرف پڑھیں وہ اچھا ہے یہاں سے یہ بیس بیس سزا نکالے گا کچھ ایسے زین ہے بیس سزا 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 ایٹی ایم ہو گیا ابھی زین بھائی نے کہا کہ اگر کچھ درجی یہاں پہ ملتا ہے میں روڑ پہ تو اس سے نا انہوں نے چھاتی کا سائز لے کے شاید کسی کو سینڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ خانسی کا کوئی سیرف لیتے ہیں ابھی سیرف بھی لے لیا ابھی پاکستان ہوتل کے سامنے ہوا کرتی تھی میں بس دیکھ کے آتا ہوں کیا بی بی وہاں پہ ہے یہاں کھلی ہے بند ہے کیا ہے اسلام علیکم پاکستان ہوتل یہ پاکستان ہوتل یہاں پہ ہم رکھتے ہیں اور سنائے ان سے جان پہچان ہے تو یہی ٹیلرین کا بھی کرتے ہیں تو زین کو کہتا ہوں یہاں سے سائز اگر لینا ہے یہاں سے لے دے لیں جو بھی کرنا اب زین بھائی میں ہوتل میں واپس آیا ہوں ماما ریسٹورنٹ پر زین بھائی سائز کے لیے گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں تھوڑی در بیٹھے ہیں وہ جو بادل ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر وہ سارے اب یہاں بیٹھ ہو گیا یعنی آگے میں ناران چیک کیا ہے بارش ہے ہم کی طرح ہوگی کیا ہوگا لیکن بارش آگے آج بتائی ہوئی ہے بارش ادھر پنی ہوئی بھی ہے بارش دیکھتے ہیں ہوتا ہے ابھی نکلتے ہیں ناران کی طرف انشاءاللہ وہاں اوپر بادل ہیں اس پہاڑ کے اوپر اللہ اکبر ماشاءاللہ میں نے وہاں کہا ہے زہل بھائی ڈر گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا پیچھے جو لاسٹ اکسیڈنٹ ہوا تھا اچانک سے ہوا تھا تو اس میں میں نے لمبی لمبی سانسیں لیں تھی تو یہ دونوں بھائی آگے تھے تو پھر یہ طب کے ڈرے ہوئے ہیں ایسی وہ مجھے سکتی سے منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ایسی آواز نہیں نکال نہیں میں نے وہاں کہا ہے وہاں کی ہو گیا تو خیر جی الحمدللہ ہم کاغان کی طرف فلحال بھڑ رہے ہیں انشاءاللہ جائیں گے ہم ناران ہیں ماشاءاللہ جی یہ وہی پہاڑ ہے میرے خیال سے وہی سائیڈ ہے آگے بادل ہیں بارش ہو رہی ہے کیا ہے لیکن دھند بہت ہے بادل بہت ہے وہ آگے ادھر بارش ہو چکی ہے ہاں یار اور موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا مجھے تو ہلکہ ہلکہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اوپر اوپر سے ٹھنڈ لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سے یعنی جو پسینہ آیا ہوئے ہیں وہاں پہ اب زیادہ ٹھنڈ ہوئے ہیں بارش یہاں پہ کافی ہوئی ہے ہاں پہاڑوں کے موسم کا واقعی پتہ نہیں ہوتا اور یہاں پہ بارش ابھی ہو بھی رہی ہے ہو بھی رہی ہے اللہ اکبر ہاں سندے ہیں تو سارے واپس جا رہے ہیں اوہ مکہی ہے گندم ہے مکہی کی فصلیں ماشاءاللہ اور اوپر دھوب چمک رہی ہے اور زیادہ پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ واق بود chairman کریں پتهاتے رہن頓 رہن نمین رہن موسیقی آج گوبرو نے میرا پورا ساتھ دیا ہے تھنڈے ایریا میں بھی گرم ایریا میں بھی جب جب میرا دل چاہا ہے میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے اس کے ساتھ تو ابھی الحمدللہ ہم ناران پہنچ چکے ہیں یہی پہ سٹے کریں گے انشاءاللہ زین بھائی اور مکرم بھائی جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں ناران وہ مجھ سے پہلے چلے گئے تھے میں پھر ڈرون شاوٹ کے چکر میں پڑھ گیا تھا ڈرون شاوٹ لیا موسیقی تو ہو پاپ کو پسند آیا ہوگا ابھی میں بھی پہنچتا ہوں اور ممکن ہے کہ انہوں نے روم وغیرہ جو ہے ہوتل دیکھ لیا ہوگا روم وغیرہ دیکھ لیا ہوگا اور بک بھی کر لیا ہوگا تو ابھی دیکھتے ہیں جا کی پتا چلے گا اور آگے سے بچڑے آرہی ہیں گائے آرہی ہیں اور زیادہ چھوٹے بچے ہی انہوں نے پالے ہوئے ہیں تو بڑے کر کے بیچیں گے کیا کچھ ایسا ہی سین ہے ویسے بھی یہ گائے نا یہ نسل سائز میں چھوٹی ہے اور ادھر یہ خیمے جو ہے نا پہلے نہیں تھے یہ جیز والے عجیب سے ہیں اور کافی چینج آ جاتا ہے نا اب کچھ مہینوں کے بعد چھ مہاں سال بعد اگر آتے ہیں اس ایریا میں تو بہت تبدیلی آپ دیکھنے کو ملتی ہے اور زیادہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ ٹوریزم کا لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے چیزیں سٹیبل نہیں ہیں تو پھر مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے لوگ جو ہیں کم نکلتے ہیں ابھی یہ سارا فارغ مطلب ویلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر پیٹرول سستہ ہو پھر لوگ باہر نکلتے ہیں زیادہ سفر کرتے ہیں اور پھر ان لوگ کا روزگار جو ہے وہ بھی چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی جو ہیں وہ وہ طرح کے موسم یعنی گرم موسم سے سرد موسم میں آکے موسم جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ اردگرد دیکھیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب چیزیں سستی ہوں اور جب چیزیں مہنگی ہوں تو یہ تو ناممکن جیسی بات لگتی ہے ہر کوئی یہاں پہ نہیں آسکتا پہلے ٹورز میں ہمیں رہائش کا ہوتا تھا کہ رہائش کے زیادہ پیسے ہم پے کرتے ہیں باقی ٹرائیول کے کھانے پینے پہ اتنے نہیں لگتے ہیں یعنی تین کٹیگریز ہیں رہائش کھانا پینا اور ٹرائول کرنا یعنی موو کرنا پیٹرول تو ابھی جو ہے پیٹرول سب سے مہنگا ہے اس کے بعد رہائشیں مہنگی ہو گئی ہیں جب پیٹرول مہنگا ویسے مہنگا ہی جب ہو جانی ہے تو پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی تو ابھی رہائشیں بھی مہنگی ہو گئی پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا اور ساتھ میں کھانا بھی مہنگا ہو گیا اس طرح سے ہمارا جو ٹور ہے نا وہ بہت مہنگا گزرتا ہے ابھی سبھی لوگ سبھی بھائی مجھے جو ہیں وہ بلا رہے ہیں کہ جناب آئیں ہمارے ہوتل میں آئیں ہمارے ہوتل میں آئیں تو ایسا سے ہی نا بھی ہمارے بھائی جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر ہیں مجھے لگتا ہے نہیں بھائی نہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے ہوں گے یا پیچھے ہوں گے ایک چکر گھومنا پڑے کہ مجھے کال آ رہی ہے تو سب سے بہتر ہے کہ سائیڈ پر لگا کے یہ پولیس ٹیشن ہے سائیڈ پر لگا کے کال اٹینڈ کی جائے اور یہاں پہ اب جیز وغیرہ پہلے نیٹورک ٹیلی نار چلتا تھا اور لاس ٹائم تو یہاں پہ جیز بھی چلتا تھا ہاں نیٹ کی سپیڈ کا ایشو ہے باقی کوئی ایشو نہیں ہے ہم جی بات ہو گئی ہے جس ہوتل میں اور ساتھ ہی برانچ تھی الائیڈ بینک کی اور تب وہ بند تھا کیونکہ ہم سیزن میں نہیں آئے تھے ابھی بھی شاید آج تو خیر سنڈے تھا اور ویسے بھی شام ہو گئی ہے آج تو بندی ملے گا یہ جی ون فیفٹی ون فیفٹی پولیس کے پاس آ چکی ہے اور وہ بھی وائٹ میں ہم تو یہاں پہنچ گئے ہماری بائک سے نی نظر آ رہی ہیں مجھے پھر سے نیچے جانا پڑے گا مکرم بھائی لوں گی یہ ایٹی ایم کھلا ہوگا ہے تب ایٹی ایم بھی بند تھا اور یہی پہ ہم نے یہ جیپ کے جگہ پہ نہیں یہ اونچی جگہ پہ اپنی بائکز جو ہیں وہ پار کی تھیں اب شاید وہ آگے لے گئے ہوں ہاں وہ کھڑی ہیں روم وغیرہ ہمارا بک ہو چکا ہے ہمارا کتنا کام ختم یہ جی بائکز ہماری کھڑی ہیں اوکے ہو گیا اور یہاں پہ ہم سائیڈ پہ لگا بیتے ہیں الحمدللہ جی کھانا شانا کھا لیا ہے اب چائے پینی ہے چائے مل رہے ہیں یہ دوبے کے دودھ کی تو بھائی نے بتایا کہ یہاں کوئٹا چائے والے ہیں مہاں سے آپ کو فریش دودھ کی مل جائے گی لازم ہم رمضان میں یہاں پہ تھے تو وہ یاد تازہ ہو گئی اسی سرڑک کے رستے ہم مسجد نماز پڑھنے جائے کرتے تھے سیری افتاری کرنے جائے کرتے تھے ماشاءاللہ جامعہ مسجد جئے رہی ہے الحمدللہ تو ابھی چائے پی دیں اور مزے کرتے ہیں ماشاءاللہ جامعہ پہنچ گئے ہیں یہاں سے چائے مل جائے گی الحمدللہ ماشاءاللہ چائے جی آ چکی ہے الحمدللہ یہ سپیشل چائے ہے سپیشل چائے ایک سو بیس کی سپیشل چائے کے علاوہ کون کونسی ہے شرم یہ چائے ہوتا سبسکاوہ ہوتا صحیح یہ دودھ بارا چائے کھلا دودھا کھلا دودھا بہت شکریہ شکریہ مکرم بھائی مکرم بھائی یہ وہی ہوتل ہے جہاں سے ہم نے ڈرون اڑایا تھا اور ہمارا ڈرون جوانا وہ گم ہو گیا تھا کسی اور چھت پہ گر گیا تھا تب یہ سارے روم یہ تیار ہو رہے تھے بن رہے تھے اب بھائی مبشر کی کالا اسلام علیکم یا شیخ ہم نے وہاں سے ڈرون اڑایا اس کی بیٹری کم ہو گئی پھر واپس آتے آتے کسی اور چھت پہ وہ بیٹھ گیا ابھی بھائی مبشر کی کالا آئی ہے یہ میند بھائی گروپ میں سب گروپ میں ہے ابھی بھائی مبشر سے بات کرتے ہیں ہم بجے کرتے ہیں اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا نیا ہیلمٹ ہے اس کی فرمنا اس کو اس کو ارسا پرس کرتے ہیں ارسے تو پھر یہ گال کا جو ماس ہے یہ دانتوں میں آتا ہے اور یہ ابھی ایسے لگ رہا ہے جیسے تھوڑا تھوڑا زخمی ہو گیا تو وہ فیل ہو رہا ہے ابھی بھی ایسے جیسے یہ اندر کو جا رہا ہے آؤ آخر انتوں کے ایسے پر روم میں آگئے ہیں